الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ و محمد و آل محمد مومنین اکرام جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کریم کے عنوان سے ہمارا فقی مسائل کا سلسلہ جاری ہے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ روزے کی شرائط کیا ہیں روزہ کے ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے یا مکروحات کیا ہیں جن سے روزے کا ثواب کم ہوتا ہے آج ہم ذکر کریں گے کہ روزے کا کفارہ کیا ہے ایک انسان رمضان کریم کا روزہ جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے تو اس پر کتنا کفارہ واجب ہے اس کے بعد فدیہ کے ان لوگوں پر واجب ہے فدیہ کی کیا مقدار ہے یہ انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں ذکر کرنے جا رہے ہیں جان بوجھ کر روزہ توڑنے سے ساٹھ روزے واجب ہیں ایک شخص نے ایک بندے نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا ہے کھانا کھا لیا ہے پانی پی لیا ہے باقی جو ہم ذکر کر چکے ہیں روزہ توڑنے والی چیزیں جو بھی فعل انجام دے دیا ہے جان بوجھ کر کرنے سے ساٹھ روزے کفارہ واجب ہے مسلسل ساٹھ روزے رکھنے ہاں ایک انسان آجز ہے وہ ساٹھ روزے نہیں رکھ سکتا اس کی قدرت نہیں ہے صحت ساتھ نہیں دے سکتی مسلسل روزے رکھنے کی تو اس پر واجب ہے کہ وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا ساٹھ روزے نہیں رکھ سکتا مجبوری ہے تو وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یہ ایک روزہ رمضان کا جان بوجھ کر توڑنے کا کفارہ ہے اگر مرض کی وجہ سے روزہ چھوٹ جائے اور اگلے رمضان تک نہ رکھ سکے تو فقط فدیہ واجب ہے ایک شخص مریض ہے مسلسل مریض رہتا ہے وہ کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا اور اگلے رمضان آ جاتا ہے تو اس پر فقط فدیہ واجب ہے فدیہ کام آگے انشاءاللہ ذکر کرنے والے اگر روزہ مرض کے علاوہ کسی اور مجبوری سے چھوٹے تو کذا کے ساتھ ساتھ فدیہ دینا بھی ضروری ہے سفر کی وجہ سے کسی اور وجہ سے مجبوری کی وجہ سے اگر روزہ چھوٹ گیا ہے مرض کے علاوہ تو اس پر فدیہ واجب ہے کذا تو اس پر واجب ہے لیکن اس پر کیونکہ اس نے سارا سال روزہ کی کذا نہیں کی اگلے رمضان آ گیا ہے جو ہی اگلے رمضان آئے گا بعد میں اس نے کذا تو کرنی ہے پچھلے رمضان کا جو اس کا روزہ چھوٹا ہے لیکن ہر روزے کے بدلے اس کو فدیہ بھی دینا ہوگا فدیہ ایک مرتبہ واجب ہے ایک روزے کے بدلے میں ایک انسان سے ایک رمضان میں دو روزے چھوٹ گئے دوسرے میں تین چھوٹ گئے تیسرے میں اس طرح دو تین چھوٹ گئے لیکن وہ سارا سال ان کی کذا نہیں کر سکا تو آیا ایک رمضان دوسرے تیسرے چھوٹنے سے اس کا وہ دو گناہ تین گناہ ہوتی جائے گی مقدار نہیں ایسا نہیں ہے اس سے ٹوٹل تین یا چار سالوں میں جتنے بھی روزے چھوٹ گئے ہیں مثلا ٹوٹل کی مقدار دس روزے بنتی ہے تو چاہے جتنے سال بھی گزر جائیں وہ ان دس روزوں کا ہی فدیہ دے گا ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ دے گا اس کی مقدار وہ بڑھے گی نہیں زیادہ فدیہ کسی ایک مستحق کو دے سکتے ہیں مثلا ایک مقدار ہے فدیہ کی ایک روزے کی یہ ضرور نہیں ہے کہ بس ایک مقدار ایک مسکین کو دینی ہے ایک فدیہ اور باقی دوسرے کو ایسا نہیں ہے ایک مومن مستحق کو آپ اپنے تمام فدیہ دے سکتے ہیں جتنے روزوں کے بھی ہیں تاکہ وہ اپنے اوپر اور اپنے اہل و ایال پر خرچ کر سکے لیکن قیمت نہیں دے سکتے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ایک انسان کہتے ہیں کہ مجھ پر فدیہ واجب ہے مثلا میری بیوی جو ہے وہ پرگننٹ تھی روزے نہیں رکھ سکی یا بچے کو دودھ پلا رہی تھی اس وجہ سے روزے نہیں رکھ سکی تو اب اس پر خضا تو ہر صورت میں واجب ہے لیکن ہم نے فدیہ دینا ہے ہمارے اوپر مثلا تیس یا چالیس یا پچاس روزوں کے فدیہ بنتے ہیں مثلا دو تین بندوں کے تو ہم اس کا حساب کر کے ہم اس کی قیمت دے رہے ہیں مدرسے کو کسی مومن کو اس طرح قیمت ادا کریں ایسا کرنا درست نہیں ہے آپ وہ فدیہ ہی ادا کریں گے فدیہ کیا ہے سات سو پچاس گرام آٹا گندم روٹی وغیرہ فدیہ آپ ساڑھے سات سو گرام سات سو پچاس گرام تین پاؤ بنتا ہے یہ آپ گندم میں سے آٹے میں سے روٹی میں سے جو چیز بھی کھانے پینے کیا ہے خجور ہو گئی دودھ بھی دے سکتے ہیں بعض علماء کے نزدیک جو چیز بھی کھانے کے روز مرا کے کھانے کے استعمال میں آتی ہے چیز وہ آپ تین پاؤ ایک روزے کے بدلے میں مستحق کو دیں گے وہ چیز دینا ضروری ہے آپ اس میں چاول دے دیں آٹا دے دیں گندم دے دیں جو چیز بھی آپ دے سکتے ہیں ایک روزے کے بدلے میں ساڑھے سات سو گرام وہ چیز دیں گے اور جتنے بھی روزے بنتے ہیں ان کا حساب کر کے آپ مستحق کو دیں گے تو آپ کا فدیہ ادا ہو جائے گا لیکن آپ پر قضا بعد میں ہے مریض کے علاوہ وہ مریض جو مستمر مریض ہے مستقل مریض ہے اس کو پتہ ہے کہ میں کبھی ٹھیک نہیں ہوں گا اس پر فقط فدیہ واجب ہے قضا واجب نہیں ہے باقی ہر شخص پر فدیہ کے ساتھ قضا بھی واجب ہے جن کا ہم فدیہ کا ذکر کر چکے ہیں ممنین کے جو بھی سوالات ہیں ویٹس ایپ نمبر پر ہم جلدی جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں ویسے ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے اس میں بھی ہم کمنٹس کے نیچے جواب دیتے ہیں فیس بک پر بھی کمنٹس میں جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں ممنین کے جو بھی سوالات ہیں ہم حاضر خدمت ہیں والحمد للہ رب العالم